السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھلوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لائف سکلز شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو آپ زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پر ناکام نہیں ہوں گے بلکہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی اس لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں دوستو ایک بینکٹ گیٹی کے دوران ڈکیٹ نے چیح کر سب سے کہا کوئی بھی ہلے مت چپ چاپ زمین پر لیٹ جائیں رقم لوگوں کی ہے اور جان آپ کی اپنی ہے سب چپ چاپ زمین پر لیٹ گئے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اسے کہتے ہیں مائنڈ چینج کانسپٹ یعنی سوچ بدلنے والا تصور ایک خاتون کش واحیات انداز میں زمین پر لیٹی ہوئی تھی ایک ڈاکو اس سے بولا تمیز سے لیٹو جہاں ڈکیٹی ہو رہی ہی ہو رہا اسے کہتے ہیں بس وہی کام کریں جس کے لیے آپ کو ٹرینڈ کیا گیا ہے ڈکیٹی کے بعد گھر واپس آئے تو نوجوان ڈکیٹ جو کہ ایم بی اے پاس تھا اس نے بوڑے ڈکیٹ سے کہا جو کہ پریمری پاس تھا کہ چلو رقم گنتے ہیں تم پاگل ہو گئے ہو اتنے زیادہ نوٹ کون گنے گا رات کو خبروں میں سن لینا کہ ہم کتنا مال لوٹ کر لائے ہیں اسے کہتے ہیں تجربہ جو کہ آج کا ڈگریوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جب ڈاکو بینک سے چلے گئے تو منجر نے سپروائزر سے کہا کہ پولیس کو فون کرو سپروائزر نے جواب دیا رک جائیں سر پہلے بینک سے ہم دونوں اپنے لیے داس لاکھ ڈالر نکال لیتے ہیں اور ہاں وہ چالیس لاکھ ڈالر کا گھپلا جو کیا تھا ہم نے حالیہ دنوں میں وہ بھی ڈاکووں پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ لوٹ کر لے گئے اسے کہتے ہیں وقت کے ساتھ اڈجسٹ کرنا مشکل حالات کو اپنے فائدے کے مطابق استعمال کر لینا منجر ہنس کر بولا ہر مہینے ایک ڈکیٹی ہونی چاہیے اسے کہتے ہیں بوریت ختم کرنا ذاتی مفاد اور خوشی جاب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اگلے دن اخابارات اور ٹی وی پر خبریں تھیں کہ ڈاکو بینک سے سو ملین ڈالر لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکووں نے بار بار رقم گنی لیکن پچاس ملین ڈالر سے زیادہ نہ نکلی بورا ڈاکو غصے میں آ گیا اور چیخا ہم نے اسلحہ اٹھایا اپنی جاننے رسک پر لگائیں اور پچاس ملین ڈالر لوٹ سکے اور بینک منجر نے بیٹھے بیٹھے چند انگلیاں ہلا کر پچاس ملین ڈالر لوٹ لیے اس سے پتا چلتا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے ہم کو چور نہیں پڑا لکھا ہونا چاہیے تھا اسے کہتے ہیں علم کی قیمت سونے کے برابر ہوتی ہے بینک منجر خوش تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں اسے جو نقصان ہو رہا تھا وہ اب ان پیسوں سے پورا ہوگا اسے کہتے ہیں موقع پرستی آخر میں بس آپ سے ایک سوال ہے دوستو کہ اصل میں ڈکیٹ کون ہے مجھے آپ کا انتظار رہے گا آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں دوستو آج کی ویڈیو جہی تک ملتے ہیں جلد نیسٹ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ